یہ سب صرف نارے اور سیاسی شوبدہ بازی رہ جاتی ہے جب ایک ایسی کمپیٹنٹ آثورٹی نہ ہو جس کے پاس یہ طاقت اور یہ ویجن ہو کہ اس نے اس جس بھی آثورٹی کے اوپر اس کو لگایا جائے وہ وہاں پر کیسے کام کر سکتے ہیں مریم نوازشریف صاحبہ وزیراعلا پنجاب کو ایک ہفتہ ہوا ہے اس وزیراعلا پنجاب کا منصب سے بھالے ہوئے اور جتنے بھی شوبے ہیں پنجاب کے اندر زندگی کے جتنے بھی شوبے ہو سکتے ہیں ان تمام کے اوپر وہ تعلیم کی سہولیات ہوں جو سکول سے باہر بچے ہیں ان کو سکولوں میں لے کے آنا ہو سہت کی سہولیات ہوں دوائیوں کی کمی ہو نئے جو ہسپتال ہیں ان کا قیام ہو پرانے ہسپتالوں کو ریویمپ کرنا ہو کورا کرکٹ اٹھانے کی جو ایک مہم مریم نوازشریف صاحبہ نے شروع کی ہے اس کی بات ہو یا جو وائلنس اگینسٹ ومن کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کی بات ہو ہر ایک چیز کے اوپر ایک ہفتے کے اندر اندر نہ صرف آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بلکہ ایک پیشن اور ایک جذبہ بھی اس وقت پنجاب کی جتنی مشینری ہے اس کے اندر پنجاب کی جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اندر وہ موجود ہے میں آج صرف دو تین چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر آپ کو ہائلائٹ کر کے اس سے بات کرنا چاہوں گی پہلی تو جتنے بھی واقعات ہو وہ بے شک دور پھرنے کا واقعہ ہو کسی بچے کے جسم کے اوپر کسی خاتون کے ساتھ جو ہے تیضاب گردی کا واقعہ ہو کسی گھریلی ملازمہ کو تشدد کے ساتھ جو ہے ہلاک کر دینے کی بات ہو تمام ایک چیزوں کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی زیرو ٹالرنس ہے اور اس سے پہلے کہ وہ چیزیں رپورٹ ہوں اس سے پہلے کہ وہ چیزیں جو ہے وہ میڈیا پہ آئیں یا وہ چیزیں جو ہے ان کے اوپر میڈیا کو حکومت کی توجہ دلانی پڑے اس سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب اس کے اوپر نہ صرف خود رپورٹ بھی مانگ لیتی ہیں اور مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جتنے بھی واقعات میں نے آپ کو بتائے وہ بے شک اچھرا کے اندر یا کسور کے اندر دور پھرنے کے واقعات تھے یا سرگودہ کے اندر گھریلو ملازمہ کو جان سے مار دینے کا واقعہ ہے یا ایک خاتون کے اوپر جو ہے وہ تیزاب گردی کا واقعہ ہے تمام کے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تمام ملزمان گرفتار بھی ہو چکے ہیں اور اس کی تمام رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب خود اس کی نگرانی بھی کر رہی ہیں اور اس کو دیکھ بھی رہی ہیں جو اشیاء خرد و نوش ہے آپ کو پتا ہے کہ رمضان کی آمد ہے اور رمضان کے آدنے آتے ہی ہمارے ملک میں انفورچنیٹلی ایک مہنگائی کا ایک طفان آتا ہے جو ایزا مسلمان آنا تو نہیں چاہیے بٹ آتا ہے اور تمام انتظامیاں کی دوڑے لگتی ہیں جب رپورٹ کیا جائے کہ فلانی چیز کم ہو گئی ہے فلانی چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے اور پھر وہ ایک مہینے کی ایکسسائز ہوتی ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے اس دفعہ مریم نوازشریف صاحبہ نے جو ان کا ویجن ہے اور جو انہوں نے ایک بہت لینڈ مارک کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پانچ دن کے اندر اندر آج سے تین دن پہلے انہوں نے پانچ دن کے اندر اندر ایک نیا محکمہ یا اتھارٹی جو ہے وہ بھی نئی بنانے کی بات کی ہے جس کا پورا فوکس صرف اشیاء خرد و نوش اور جو ہورڈنگ ہو جاتی ہے جو لوگ چیزیں چھپا لیتے ہیں اور زخیرہ اندوزی کرتے ہیں جس سے پھر ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے ان تمام کے اوپر جو ہے وہ چیک رکھنے کے لیے ایک نیا محکمہ اور ایک نیا نئی اتھارٹی جو ہے وہ قائم کرنے کی منظوری دی ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ ایک دو دن کے اندر آپ کو وہ سب ہوتا وہ نظر آئے گا دوسری امپورٹن بات جو ہے رمضان پیکج کے حوالے سے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل سے میں آپ کو اگاہ کروں گی کہ چو سٹھ لاکھ خاندان سکسٹی فور ملین جو فیملیز ہیں اور اگر پاکستان کے ڈیٹا کے ساتھ دیکھا جائے تو چھے پانچ سے چھے لوگ پر فیملی ڈالے جائیں تو تین کروڑ کے کلی بھی لوگ بنتے ہیں جن کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ان کے گھروں کے اوپر رمضان پیکج کے جو پیکٹس ہیں وہ پہنچائے جائیں گے کوئی لائن نہیں لگے گی کسی کو انتظار نہیں کرنا کسی کو جو ہے وہ کھڑے ہو کر اپنے لیے اپنی عزت نفس کو جو ہے وہ مجرور نہیں ہونے دینا ان کا خیال رکھتے ہوئے وزیراللہ پنجاب صاحبہ نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ یہ ہیمپرز جو ہیں رمضان کے نگبان پیکج رمضان کا نام دیا گیا ہے اس کو یہ ان کے دور سٹیپ کے اوپر جو ہے اس کے اوپر ڈیٹیل سے انشاءاللہ میں آپ کو آنے والے دنوں میں آگاہ کروں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک خبر بھی چل رہی تھی کہ شاید رمضان بزار نہیں لگنے جا رہے ایسا نہیں ہے سستے رمضان بزار اس کے ان اڈیشن ہے ان گفٹ ہیمپرز کے ان رمضان ہیمپرز کے علیدہ سے جو رمضان بزار کی ایک روایت ہے اس کو بنایا جا رہا ہے بلکہ پندرہ ایسے ڈسٹک تھے جہاں پر رمضان موڈل بزار نہیں ہوا کرتے تھے وزیراعلا پنجاب صاحبہ نے اس کی بھی منظوری دے دی ہے اب کوئی ڈسٹک ایسا نہیں ہوگا جہاں پر موڈل رمضان بزار نہیں لگیں گے اور اشیاء خرد و نوش جو ہیں وہ سبسیڈائز قیمت کے اوپر نہیں ملیں گی دوسرا ایک سبسی اچھا کام جو میں آپ کے نالج میں لانا چاہتی ہوں ہم بڑے شہروں میں رہتے ہیں ہم اچھے پوش علاقوں میں رہتے ہیں اور پوش علاقوں کی صفائیاں بھی ہو جاتی ہیں پوش علاقوں کے اندر جو ہے وہ کورا اٹھانے کا نظام بھی ہوتا ہے نہیں ہوتی تو غریب کے گلی محلے کی صفائی نہیں ہوتی نہیں ہوتی تو غریب کے گاؤں کی صفائی نہیں ہوتی مریم نواشریف صاحبہ نے جزن اوٹھ لیا اس کے اگلے ہی دن انہیں نے جو پہلا حکم صادر فرمایا وہ ایک مہینے کا ڈیڈ لائن تھی ایک مہینے کے اندر اندر ان کا حکم ہے کہ پنجاب کے اندر جتنے گاؤں ہیں جتنے دہات ہیں جتنے شہر ہیں ان تمام کی جو صفائی ہے وہ ایک مہینے کے اندر اس کو مکن بنایا جائے اب میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتی ہوں ایک ہفتے کے اندر اندر مختلف ڈسٹرکس کے اندر کس تیزی سے کورا کر کر اٹھانے کی مہم پہ کام ہو رہا ہے اور لوگ کتنے خوش ہیں اس حوالے سے جب ان کے گھروں کے سامنے سے وہ جو کورے کے پتہ نہیں کتنے سالوں سے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اس کورے کو صاف کیا گیا ہے اور لوکل جو گمنٹ ہے اس کے اندر فوکل پرسن جو ہیں وہ بھی بنا دی گئے گئے ہیں اور وہ ڈیلی کی بنیاد پر وزیر اللہ پنجاب صاحبہ کو وہ اس کے اوپر بریف کریں گے ان کو روز اس بارے میں ریپورٹ دی جائے گی کہ آج جو ڈسٹک ہے اس کی ریپورٹ کیا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ ذرا چلائیں مختلف ڈسٹک کی جو ریپورٹ سبھی تک پہنچی ہیں وہ کچھ اس کے اندر سے میں نے بہت ساری تو آپ کے ساتھ شیئر کرنا شاید وقت کی وجہ سے بھی ممکن نہیں ہوتا میں آپ کو یہ ذرا پلیس دیکھئے کہ پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں یہ دیکھئے یہ دونوں آپ کو دکھایا جارے ہیں اور یہ کل رات تک کی ریپورٹ ہے ابھی بہت سارے علاقوں سے آج بھی ریپورٹ آئے گی اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر شاید کسی کی نظر پہلے نہیں پڑی تھی لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کا وزیرالہ پنجاب صاحبہ کا یہ ویجن ہے کہ صاف ستھرا پنجاب جو ہے یہ ان کے ویجن کا ایک حصہ ہے اور یہ بہاڑی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اٹک چکوال ایون جو ہمارا جنوبی پنجاب ہے وہاں سے بھی یہ پیر مراد ہے جی یہ بھی پنجاب کا ایک حصہ ہے بیفور اور آفٹر آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹن کے حساب سے ٹنوں کے حساب سے یہ کورا کرکٹ جو ہے یہ کیا جا رہا ہے حافظہ بات چلائیں جی حافظہ بات چل گئے حافظہ بات چلائیں اور اس میں تمام جو انتظامیاں ہیں وہ ان کی بقاعدہ طور پر وزیرالہ صاحبہ خود نگرانی بھی کر رہی ہیں اور یہ ریپورٹس ڈیلی کی بنیاد پر ان کو پہنچائی جا رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کا ویجن ہے باتیں نہیں کام کرتے ہیں اور اس وقت کسی بھی ادارے کو کسی غفلت کی کسی کتاہی کی ان کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے اور اسی لیے یہ کام پہلے بھی ہو سکتے تھے یہ کام پانچ سال پہلے بھی ہو سکتے تھے نہیں ہو سکے بیکاوز ویجن نہیں تھا بیکاوز کسی کو عام آدمی کی پرواہ نہیں تھی اب وہ قیادت موجود ہے پنجاب کے اندر جو ہر طرح کی صفائی کرے گی اس کو بٹے بند کرجئے دوسری صفائی جو ہوگی وہ ہے اس صوبہ پنجاب سے اس وائلنس کی جو خواتین کے خلاف ہوتی ہے اور یہ وائلنس جو ہے یہ مختلف شکلوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جس کے اندر اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اللہ پنجاب صاحبہ نے جب اپنی پہلی سپیچ فرمائی تھی پنجاب اسملی کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ عورتوں کے خلاف جرائم جو ہے وہ میری ریڈ لائن ہوگی اس کو بالکل قطعی طور پر برداشت نہیں کیا جائے گا اور وزیر اللہ پنجاب صاحبہ کی ویژن کے مطابق جو سیف سٹی ایتھارٹی ہے ہماری اس نے ایک ایک نئی ایپ جو ہے وہ بنائی ہے جس کا انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اللہ پنجاب صاحبہ آٹھ مارچ کو جو خواتین کا عالمی دن ہے اس کے اوپر اس ایپ کا فتا کریں گی اور اس ایپ کا نام ہے نیور اگین اس کے اوپر جو حراسمنٹ یا وائلنس ہوتی ہے اگینسٹ ومن جو چائلڈ ابیوز کے کیسز ہیں جو ریپ ہے سوڈمی کے کیسز ہیں یہ تمام اس جو ہے وہ اس ایپ کے ذریعے ریپورٹ کیے جائیں گے اور اس کا بقاعدہ ایک پورا میکنزم ہوگا جو انشاءاللہ تعالیٰ آٹھ مارچ کو جب وزیر اللہ پنجاب صاحبہ اس کا فتا فرمائیں گی تو وہ آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا وائلنس جو حراسمنٹ اور وائلنس کے جو ہے وہ ڈسک ہر ایک جو پولیس ٹیشن ہے اس کے اوپر بنائے جائیں گے اس کے بعد ری ایکٹیویٹیشن کی جائے گی جو حراسمنٹ اور وائلنس کے سیلز ہیں ہر ایک ڈسٹک کے اوپر جو ڈسک ہیں وہ لیدہ ہوں گے سیلز لیدہ سے بنیں گے اس کے بعد سپیشل جو ہے فاکس ہوگا ہات سپوٹ ایسے کون سے ہیں جہاں پر یہ وائلنس کے یا حراسمنٹ کے واقعات زیادہ ریپورٹ ہو رہے ہیں یہ ایک بہت سانٹیفک اور ایک موڈرن طریقہ کار ہے کہ میپنگ کی جائے کہ ایسے واقعات یا ایسے کوئی ڈسٹک یا جگہیں ہیں جہاں پر ایسے واقعات زیادہ ہو رہے ہیں اس کو دیکھا جائے گا پھر ڈیٹا جو ہے وہ کٹھا کیا جائے گا اور پھر جو کالز آتی ہیں ون فائیو کے اوپر وہ اس کو جو ہے یہ سیفٹی ایپ کے ساتھ لنک کیا جائے گا اور اس کے اوپر فوری طور پر جو ہے وہ کمپلینٹس جو ہیں وہ ڈیش بورٹ کے ذریعے ان کمپلینٹس کا ریکارڈ بھی رکھا جائے گا اور اس کے ریڈریسل سے لے کر اس خاتون کو انصاف ملنے تک وزیراعلا پنجاب کی تمام ٹیم جو ہے وہ اس کے پیچھے کھڑی ہوگی ریسپونس ٹائم جو ہے وہ ان کالز وہ کلوزلی سی ایم صاحبہ خود مانیٹر کریں گی وہ کال کتنے بجے آئی اس خاتون کو جو پرابلم تھا اس کا اڈریسل کتنی دیر میں ہوا اس کو خود جو ہے وہ وردی سی ایم اس کو خود دیکھیں گی اس کے بعد جو آل جو مانیٹرنگ ہے سی پیو کے جو ڈیسک کے اوپر انڈر جو ہمارے آئی جی انویسٹیگیشن ہے ان کا ایک سینٹر ڈیسک بنے گا کریں گی وکٹمز ہیں جن کو وائلنس کے اوپر پرابلم ہے اس کے بعد سویلنس ہوگی جو بھی سسپیکٹس ہیں اور وکٹم کا فیڈ بیک کا ایک نظم بنایا گیا ہے اگر کسی کو کوئی شکایت ہے اگر کسی کی ڈریسل ٹائم پر نہیں ہوئی اس کو دیکھا جائے گا سوشل میڈیا اور میڈیا پر کیمپینز ہوں گی اس حوالے سے اور اس کے اوپر مختلف جو انسیڈنس ہیں وہ بھی میں ضرور آپ کو بتانا چاہتی ہوں ایک خاتون کا سر منڈ دیا گیا تھا لودرہ کے اندر اور اس کے کلپریٹس جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے آنر کلنگ خوشاب کے اندر ایک کیس رپورٹ ہوا تھا اس کو بھی جو ہے چوبیس گھنٹے سے پہلے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے بعد ایک ڈکوائٹی کے اندر ایک خاتون کا مڈر ہوا تھا وہ بھی جو ہے وہ جو ڈکوائٹی بنائی گئی تھی شوہر کی طرف سے بیسکلی وہ شوہر نے قتل کیا تھا اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے جیسے میں نے کہا کہ کل جو واقعات ہوئے جس میں سرگودہ کے اندر ایک ملازمہ گھریلو ملازمہ کی ہلاکت کا واقعہ ہے اس کے اوپر بھی فوری طور پر ایکشن ہو چکا ہے تضاب کا واقعہ ہوا اس کے اوپر بھی ایکشن ہو چکا ہے تو یہ مجاب کی خواتین کے اوپر حراسمنٹ ہو وائلنس ہو کسی بھی چیز کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس حوالے سے یہ بھی آپ فرق دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ صوبے ایسے ہیں جہاں پر کسی خاتون کو جوتا مارنا فخر سمجھا جا رہا ہے جہاں پر اسمبلیوں کے اندر خواتین کے بارے میں کیسی گندی اور گھٹیا گفتگو کی جا رہی ہے خواتین کے مول لگایا جا رہے ہیں اور وہ جو پارٹی ہے اور اس پارٹی کو سپورٹ کرنے والے بہت سارے لبرل اور میڈیا کا کچھ سیگمنٹ ایسا ہے کہ جن کو یہ تمام چیزیں جو ہے نظر نہیں آ رہی ان کو اس بات پہ اعتراض ضرور ہوا تھا کہ مریم نوازشریف صاحبہ نے ایک بچی جو پہلے سے ہجاب لیتی ہے کام کرتے ہوئے جس کا ہجاب اتر گیا اس کو ایک ماں کی طرح ایک بڑی بہن کی طرح اس کا سر ڈھاپ دیا اس کے اوپر ان کو اعتراض تھا لیکن جو تفانے بدتمیزی اور گندگی جو کے پی کے صوبے میں ہو رہی ہے اس کے اوپر سب کی آنکھیں بند ہیں یہ فرق ہے پی ایم ایل این کی لیڈیشپ میں اور باقی جماعتوں کے اندر کہ ہماری لیڈیشپ عورت کا سر ڈھاپنا جانتی ہے ہماری جو سی ایم ہے وہ خواتین کی عزت اور تقریم ان کو ہر طرح کی فسیلیٹی ان کے کام ورک پلیس کے اوپر ان کے لیے جو فیوریبل انوائرمنٹ ہے وہ ان کو تمام تر وہ سہولیات فراہم کیا جانا جس پہ وہ سوسائیٹی کا ایک اہم حصہ بن کر اس کو جو ہے وہ ایک پروڈکٹیو سیٹیزن جو ہے وہ ثابت ہو سکیں اور یہی وہ ویژن ہے بہت ساری جماعتوں کا کام ہے ان کو فساد ڈالنا ہے ان کو فتنہ ڈالنا ہے لیکن سی ایم پنجاب کا ویژن اور ان کی ٹیم کا ویژن یہ ہے کہ انشاءاللہ ان کو صرف کام 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 کرنا ہے اور صرف کام کے وعدے نہیں ہوں گے ڈیڈ لائن کے ساتھ جو ہے وہ میڈم ہمیشہ ٹاسک دیتی ہیں اور پھر اس کو پوچھتی ہیں ڈیڈ لائن کے اندر اور میٹ کرنے کے اوپر بقاعدہ طور پر ان کو نگرانی ہوتی ہے اور اسی لئے جیسے میں نے کہا کہ اب پنجاب کے اندر غفلت کا کتائی کا کوئی آپشن کسی کے پاس موجود نہیں ہے بہت شکریہ جی